السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق ہے باع باعین اور پف تو دیکھئے کیسے بنانا ہے دو قط کا بتایا تھا علیف جیسا ہوگا پھر اس کے بعد نیچے لائیں گے یہ یاد رہے کہ یہ ایک قط ہوگا یہ دیکھیں یہ ایک قط ہوگا پھر اس کے بعد جیم کی طرح گلائی بنے گی یعنی یہ دو قط ہوگا پھر اس کے بعد یہ تین قط یہ اس طرح سے گول بنے گا دیکھیں یہ باع ہو گیا یہ ہو گیا باع اس کے بعد باف اسی طرح سے باع بھی دو قط کا بنائیں گے یہ دو قط پھر اس کے بعد لکیر پر لائیں گے نوک کے ذریعے سے پھر اوپر کریں گے ایک قط کے برابر یعنی بیچ میں جو ہے یہ ایک قط جو گول ہوگا پھر اس کے بعد باع بنائیں گے یعنی گیرہ قط کا یہ ادھا قط مٹائی ہو گیا یہ ہو گیا باف اس کے بعد چھوٹا والا باف دو قط بنائیے پھر اس کے بعد یہ نیچے لانے کے بعد پھر اوپر کی بتایا کہ اس کے بیچ میں ایک قط ہوگا تو یہ گول ہوگا پھر اس کے بعد تا بنائیں گے یعنی مانچ قط کا تا بنائیں گے یہ ہو گیا باف یہ آدھی تختی آج مکمل ہو چکی ہے اس کے بعد ہے بق با قاف عام مطن ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک لکیر میں فاتق بنائیں گے چونکہ تھوڑا تھوڑا سبق دینا ہوتا ہے اس لئے اس طرح کیس ہوا دو لکیر کی ایک تختی ہوتی ہے آدھی تختی یہاں تک ہو گئی اب با قمرن ہے با اسی طرح با بنائیں گے دو قط کا پھر اس کے بعد قاف بنائیا تھا شروع میں یہ آفہ بنایا تھا یعنی یہ ڈیڑھ قط کا ہو گا پھر اس کے بعد یہاں تک دو قط تک سیدھا بنائیں گول گولائی جیسا یہ دو قط بنائے گا پھر اس کے بعد یہ تین قط پھر یہ ڈیڑھ قط یعنی اس طرح کیس یہ دیکھئے اسی پر چلا رہا ہوں تو یہ قاب بن گیا یہ بق ہو گیا تو آج کا سوگ بزت نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ